اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ سبق میں ہم جمع اوپڑ رہے تھے غالباً دو لیکچرز ہوئے تھے یا شاید ایک لیکچرز ہوا تھا اور اس کے بعد اچانک ملکی آلات خراب ہو گئے اور تین چار دن مکمل طور پر سرویس بند کر دی گئی تو سرویس غالباً پلی تھی ویکنڈ پہ یعنی جمعہ والے دن تو ہفتہ اتبار آپ کے پتہ ہے میں انہوں رسٹی میں بیزی ہوتا ہوں تو آج پھر میں ہم دوبارہ اپنی کلاس میں حاضر ہیں باقی جو لیکچر رہتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کو بھی کلاس کے بعد جو ہے سینڈ کر دی اچھا جی ہم نے جمعہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ جمعہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں بولے بولے شاہباش ہم نے جمعہ کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ جمعہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں دو کونٹونسی ایک جمعہ سالم اور ایک جمعہ مقسم میں نے آپ لوگوں کو یہ میں بتا چکا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ دو منتھ آپ کے اس پہلے لیول پر لگنا چاہتا ہوں پیرہ منشاءاللہ آگے اتنی جو ہے وہ لیول ٹو سٹارٹ کر دیں گے تو توجہ انہیں مارک سے بات کو سمجھنے جائے گی جمعہ کی دو قسمیں ہیں جمعہ سالم اور جمعہ مقسم جمعہ سالم کیسے بنتی ہے واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون لگانی سے سوری واو نون یا یا نون نہیں جمعہ سالم بنتی ہے واحد کے آخر میں موئین اضافے کی وجہ سے جمعہ سالم بنتی ہے واحد کے آخر میں ایک موئین اضافے کی وجہ سے جمعہ سالم بنا واحد کے آخر میں موئین اضافے کی وجہ سے وہ اضافہ مختلف طلاقہ ہو سکتا ہے مذکر میں وہ اضافہ واو نون ہوتا ہے اور منس میں وہ اضافہ الف کا ہوتا ہے میں نہیں اس کی ڈیٹیئرہ بنا کے پڑھیں گے لیکن یہ بات یاد رہے جمعہ سالم کیسے بنتی ہے واحد کے آخر میں موئین اضافہ کرتی ہے اور جمعہ مقصر کیسے بنتی ہے جمعہ مقصر کیسے بنتی ہے جمعہ مقصر بنتی ہے واحد جمعہ سالم بنے گا واحد کے آخر میں موئین اضافے کی وجہ سے وہ جمعہ مقصر بنے گا واحد میں کمی بیشی کر کے واحد میں کمی بیشی کر کے لیے ٹھیک ہے جی لفظی بعض اوقات عروف کم ہو جاتے ہیں یہ بعض دین میں رکھیں بے شک آباد میں لکھ لیجئے گا بعض اوقات عروف کم ہو جاتے ہیں بعض اوقات عروف کمی بیشی ہوتی ہے تو اب دیکھیں جی جمعہ کی دو قسمیں یہ دیکھیں جمعہ کی دو قسمیں ہیں کون کونسی جی جمعہ سالم اور جمعہ مقصر جمعہ سالم کیسے بنتی ہے پڑھیں وہ جمعہ جو واحد کی آخر میں موئین اضافے کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے اور اس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے اور اس میں واحد کا سیغہ سلامت رہے کیا مطلب یعنی واحد کی شکل و صورت سلامت ہے واحد کی جو شکل و صورت اب کیا رہتی ہے وہ سلامت رہتی ہے واحد کا سیغہ سلامت رہے اچھا اب جمعہ سالم کی دو قسمیں ہیں اگر واحد مذکر ہوگا تو اس کی جمعہ مذکر سالم اور اگر مونس ہوگا تو جمعہ مونس سالم جیسے مثال کے طور پر دیکھیں نا زید ہے اب یہ مذکر ہے تو اس کی جمعہ بنے گی زیدون اس کی جمعہ کیا بنے گی زیدون اور فاتمہ مونس ہے تو اس کی جمعہ بنے گی فاتمات فاتمات یعنی مذکر میں واحد کے آخر میں لگے گا واو نون اور مونس میں واحد کے آخر میں لگے گا علی پورتا واو نون مذکر میں واو نون اور کبھی کبھی یا نون دوبارہ لکھیں لکھیں سارے اگر واحد مذکر ہوگا تو اس کے آخر میں کیا لگے گا واو نون یا یا نون واو نون یا یا نون مثال دیکھیں واحد ہے مسلمون اب اس کی جمع کے آتی ہے مسلمون یا کبھی کبھی آتی ہے مسلمین مسلمون یا مسلمین واحد کے آخر میں کیا بڑھا واو نون یا یا نون اور مثال کے طور پر ہے زاری باتن زاری باتن اب اس کی جمع کے آئے گی زاری باتن زاری باتن آخر میں کیا بڑھا علیف تھا آخر میں کیا بڑھا علیف اور شابہ 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 تو جمع سالم جو ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم آگے چلیں جی اب جمع مذکر سالم اور جمع مونس سالم کو کتاب والا ہی ڈسکرائب کھا ہے کتاب والا ہی بیان کھا ہے جمع مذکر سالم جمع جو واحد کے آخر میں واہو ماہ قبل مضموم اور نون مفتو واہو ماہ قبل مضموم کا مطلب کیا کہ واہو سے پہلے کیا ہوگی پیش ہوگی واہو ماہ قبل مضموم کا مطلب کیا واہو سے پہلے کیا ہوگی لکھا کریں بھئی لکھا کریں واہو ماہ قبل مضموم کا مطلب کیا کہ واہو سے پہلے کیا ہوگی پیش ہوگی اور نون مفتو کا مطلب کیا کہ نون کے اوپر کیا ہوگی زبر ہوگی اور ہی یا یا ماہ قبل مقصور یا ماہ قبل مقصور کا مطلب کیا کہ یا سے پہلے کسرا اور نون مفتو اب یہ دیکھ لیں واو واو سے پہلے پیش اور نون یا یا سے پہلے زیر اور نون مسلمونہ اور مسلمینہ بڑی آسان سی بات ہے میرے خیال میں سب کو سمجھ آ گئی ہے اب آ جائیں جی جمعہ مونت صالب کو وہ جمعہ جو واحد کے آخر میں علی فورتار گانے سے بانتی ہے جیسے زینب سے زینباد اگر واحد کے آخر میں تائے تانیس مدورہ ہو تو وہ حضب ہو جاتی ہے جمعہ مونت صالب کیسے بنتی ہے واحد کے آخر میں تا لگانے سے واحد کے آخر میں علی فورتار لگانے سے جیسے زینب سے زینباد اگر واحد کے آخر میں تائے تانیس مدورہ ہو تو وہ حضب ہو جاتی ہے جیسے مسلمات ان سے مسلمات ان یہاں تک سب کا کلیر ہے یہاں تک سب کا کلیر ہو گیا مسلمہ کون ہے تو جب اس کی جمع بنائیں گے وہ آخر سے حلیف اور آخر سے تاک ہو گی گرا دیں گے آخر سے تاک ہو گرا دیں گے اور اس کی جمع بن جائے گی اس کی جمع بن جائے گی چھوٹی گولتا کو گرا کر آخر میں علی پتا لگا دیں گے آخر میں کیا لگا دیں گے علی پورا تا لگا دیں گے شاہ باش پچھا جی اب آگئی جمع مقصر جمع مقصر کی بطاری وہ کچھ ہی کر رہا ہے وہ جمع جو بائد کی حرقات میں تبدیلی یا غروف میں کمی بیشی کی وجہ سے دو سے زیادہ افراد پر دلالت کریں جیسے کلا من سے کلا من جیسے کلا من سے کلا من اچھا ایک بات پہ گھر کیجئے گا توجہ ہے سب کی جی سب کی توجہ ہے جمع سالم بنانے کا ایک خاص قائدہ ہے وہ قائدہ کیا ہے کہ مذکر کے آخر میں واہو نون لگا دو محنس کے آخر یا نون لگا دو تو جمع سالم بن جاتی ہے مذکر سالم محنس سالم ہے ایک خاص قائدہ آپ کو بتا دیا ہے آپ خود بنا سکتے ہیں آپ جی بنا سکتے ہیں اچھا جب کوئی چیز نہ کسی قائدے کے مطابق آ جائے جب کوئی چیز کسی قائدے اور رسول کے مطابق آ جائے اور آپ کو کہا جائے اب بناو اور آپ خود ہی بنا سکتے ہو آپ خود ہی کیا کر سکتے ہو بنا سکتے ہو تو اس کو کہتے ہیں کیاسی اس کو کیا کہتے ہیں کیاسی اور اگر آپ کے پاس کوئی خاص قائدہ نہیں ہے یعنی آپ خود نہیں بنا سکتے آپ ڈکشنری کے مہتاج ہیں تو جمع مقصر یہ سمائی ہے سمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے عربوں سے سنا اسی کو فالو کریں گے یعنی جمع مقصر کا نہ کوئی خاص قائدہ نہیں ہے ہر واحد کی یعنی جس بھی واحد کی جمع مقصر آئے گی اس کے لیے آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑے گی آپ خود سے کوئی قائدہ کلیہ نہیں لگا سکتے آپ خود سے کوئی قائدہ کلیہ نہیں لگا سکتے یہ پوائنٹ سمجھا ہے یہ قائدہ یہ پوائنٹ پوری گرامر میں لگو ہوگا جو چیز کسی اصول آتا جائے اور آپ کو اختیار ہو جیسے مرضی آگے بناتے جاؤ بناتے جاؤ تو اس کو کہتے ہیں کیا اسی اور جہاں کوئی چیز کسی رول کے طاعت نہیں آرہے آپ عربوں کے موتاج ہیں جیسے جمع مقصر میں آپ عربوں کے موتاج ہیں آپ کو ہر واحد میں ڈکشنری کھولنی پڑے گی اور ڈکشنری کھول کر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جمع کیا آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں سمع جمع مقصر بنانے کے طریقے پر آپ عرب کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بنانے کا کوئی خاص قائدہ مقرر نہیں کبھی تو انو کامیہ زیادہ دیے جاتے ہیں جیسے کتاب ان سے کتب ان راجل ان سے رجال ان اور کبھی محاذ حرکات میں تبدیلی ہوتی ہے جمع مقصر کا کوئی خاص قائدہ نہیں ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سبق ہو گیا نہاو کا اب ہم آتے ہیں سرف گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو ماضی مجھول کا قائدہ پہایا تھا ایسا ہی ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ ماضی مجھول کا قائدہ بتایا تھا اب یہ ماضی مجھول کا جو قائدہ ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا سیا ہے یہ سمای ہے یعنی ماضی مجھول بنانا یہ تیاسی ہوگا ہے یہ ایسی مجھول ہاں شاہ باش کیونکہ آپ کو ایک رول دے دیا اور آپ اسے جہاں چاہیں وہاں لاغوں کریں جہاں چاہیں وہاں لاغوں کریں اچھا جی اب آگیا فیلموز آ رہی ہے ماضی مجھول کا قائدہ آپ نے پڑھ لیا اور کچھ ماضی مجھول بنانے کے لیے آپ کو دی بھی گئی تھی اور آپ نے اسے جو ہے وہ بنایا بھی ہوگا ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک تو آپ نے کام یہ کرنا ہے یہ ماضی مجھول کی کچھ گردانیں ہیں ان گردانوں کو آپ نے دورانا ہے بنانا ہے یعنی تُلیبا 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 تُلیبو تُلیبتا تُلیبنا تُلیبتا تُلیبتو ما بنا لیں گے نا یہ پریکٹس کر لیں گے ہاں جی چلیں جی اچھا دوسرا آپ نے کام یہ کرنا ہے میں نے آپ کو سی غیال کروائے تھے خوڑا صاحب وہ پرانا پڑھایا ہوا ہے تو مجھے بھی ذرا ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں نے کتنا کچھ آپ لوگوں کو کروا دیا تھا پھر ایک کلاس پر میں نے پڑھانی نہیں ہوتی فیزیکلی کلاسیں الگ پڑھانی ہیں لائیو کئی کلاسیں اور پڑھانی ہیں تو وہ میرے ذہن میں بھی ابھی نہیں ہے لیکن جو مجھے یاد آ رہا ہے میں نے آپ کو سیغے پڑھا دیئے تھے واحد مذکر غائِب تسریعہ مذکر غائب جما مذکر غائب واحد ملنس غائب تسنیعہ ملنس غائب جما ملنس غائب چھے چھے سیغے میں نے آپ کو پڑھا دیئے تھے چھے سیغے غائب کے اور چھے سیغے مقاتب کے اور دو سیغے متقلم کے دو سیغے متقلم کے اچھا کل میں کلاس میں انشاءاللہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھیجوں گا کل میں مجھے یاد نہ رہے تو مجھے صبح و ٹائم آپ لوگوں نے یاد کروانا ہے میں انہی گردانوں میں سے کچھ سیغے بھیجوں گا یہ گردانیں ہیں نا اس میں سے کچھ سیغے بھیجوں گا آپ لوگوں نے وہ سیغے بتانے ہیں مثال کے طور پر تولیبو کونسا سیغ ہے لکھ کر بتائیں تولیبو کونسا سیغ ہے تولیبا تولیبا تولیبو جمع مذکر نہیں جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب اچھا تولیب تم تولیب تم تولیب تم تولیبا تولیبا تولیبو تولیبتا تولیبنا تولیبتا تولیبتما تولیبتم جمع مذکر مخاطب بھئی یہ سب ہی کو پتا ہے یہ نہ ہو کہ میں دو چار جو چیٹ پہ جواب دے رہے ہیں ان کو میں سامنے رکھ کے سب کے لیے ہے کہ وہ کسی کو اگر اس کا مسئلہ ہے ابھی آپ کھڑا کرے یا میسی لکھے اور مجھے بتائے کہ جی میں یہ نہیں آل کر سکتا آپ پچاس لوگ ابھی لائیو ہیں اینی ون جسے سیغوں کا کوئی مسئلہ ہے وہ ابھی مجھے بتائے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے جیسے میں نے ابھی سیغہ بولا تو کل اگر میں اس طرح ٹیسٹ لوں سوبو ٹائم ریٹن مثلا میں الفاظ لکھ کے بھی جوں گا آپ نے ان کے آگے سیغہ لکھنا ہوگا ہاتھ کھڑا کریں جن کا مسئلہ ہے تاکہ بھی کلیر ہو جائے کہ کن کن کا مسئلہ ہے اچھا ایک ہو گئی ہی اچھا جی میں نے سیغوں کے بارے میں پوچھا تو بعض لوگوں کی طرف سے یہی جواب آیا کہ انہیں نہ صحیح طرح سیغے اذبر نہیں ہیں کنفیوین ہے تو ہم ابھی حل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیغوں کو یاد رکھنے کے لیے آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں کس کا استعمال کر سکتے ہیں ہاتھ کا کیا استعمال کریں گے اچھا پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اس کی طرف بعد میں آتے ہیں وائٹ بورڈ پہ آپ آ جائیں کسی بھی ہمارے تین تین صورتیں ہوتی ہیں ہماری یا تو غائب یا مخاطب یا متقلم یہ تو آپ کو بتایا نا غائب مخاطب متقلم یہ تو آپ کو بتایا نا غائب کسے کہتے ہیں غائب کسے کہتے ہیں غائب غائب اس کو کہتے ہیں جو بات کرتے ہوئے موجود نہ ہو ٹھیک ہے اور مخاطب کسے کہتے ہیں جس سے بات کی جا رہی ہے مخاطب کسے کہتے ہیں جس سے جو سامنے ہو اور جس سے بات کی جا رہی ہو اور متقلم کسے کہتے ہیں بات کرنے والے کو غائب مخاطب اور متقلم ٹھیک ہے جی یہ تو سب کو پتا ہو گیا پتا چل گیا متقلم مثلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں متقلم ہوں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو آپ مخاطب ہیں اچھا میں بات کر رہا ہوں مثلا کس کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں زید بکر عمر خالد فاطمہ عائشہ اب جو لوگ یہاں موجود نہیں جو لوگ موجود نہیں وہ غائب اچھا اب ہم غائب کو ہی لیتے ہیں اب ہم کس کو لیتے ہیں غائب کو اچھا جو غائب ہے اس کی دو دو صورتیں ہوتی ہیں جو غائب ہے اس کی کتنی صورتیں ہوتی ہیں دو مثلا جو غائب ہوگا وہ یا تو مذکر ہوگا یا مونس ہوگا یا تو کیا ہوگا یا تو کیا ہوگا مذکر اور یا کیا ہوگا مونس مثلا میں بات کرتا ہوں زید کی زید یہاں موجود نہیں ہے زید مذکر ہے کہ مونس ہے میں بات کرتا ہوں زید کی جو کہ موجود نہیں ہے زید مذکر ہے کہ مونس ہے مذکر ہے اور میں بات کرتا ہوں فاطمہ کی جو کہ موجود نہیں ہے وہ مذکر ہے یہ مونس ہے یہ مذکر دال کے ساتھ ہے زا کے ساتھ نہیں مذکر یہ وہ محنس ہے اچھے دیکھیں اب جو اب جو مذکر مذکر ہوگا اس کی تین صورتیں ہوں گی واحد تصنیہ تصنیہ یا جم دیکھیں زید یہاں موجود نہیں ہے اب زید کیا ہوا ایک ہوا نا واحد تو اسے کیا کہیں گے واحد مذکر قائد زید موجود نہیں نا تو میں زید کے بارے میں بات کرتا ہوں وہ وہ زید موجود نہیں تو یہ کیا ہو گیا واحد مذکر غائب اچھا اگر میں دو لوگوں کے بارے میں بات کروں جو کہ یہاں موجود نہیں میں بات کروں زید اور بکر دونوں کے بارے میں زید اور بکر دونوں کے بارے میں اگر بات کروں تو یہ بن گیا تصنیہ مذکر غائب تصنیہ مذکر غائب اگر میں زید بکر امر خالد حمزہ دس پندرہ لوگوں کے بارے میں بات کروں جو مذکر ہیں اور یہاں موجود نہیں ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا جمع مذکر غائب جمع مذکر غائب اچھا یہاں اگر میں اپنی موجودگی کی بات کروں تو مثال کے طور پر آپ لوگ جو سبق سن میری آواز سن رہے ہیں مثلا شما ہے شما یوسف تو ابھی یہ ادھر موجود نہیں ہے میرے پاس تو زمن موجود نہیں نا میرے پاس تو غیب ہی ہے تو یہ کیا ہوگی واحد مونس لکھے ہیں لکھے 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 شاواز غائد مونس غائب اچھا اب میں شما کے ساتھ جو ہے وہ ربینہ کو بھی ملا لیتا ہوں دو لوگ ہوگی تو یہ کیا ہو گیا تصنیہ مونس غائب اچھا اب میں شما کے ساتھ ربینہ کو سنہ کو شگفتہ کو وجیہ کو اور جنابِ غالا جی یہ کیا نام ہے افشان کو سائرہ کو سب کو ملا لیتا ہوں یہ کیا ہو گیا جمع مونس غائب جمع مونس غائب اب آپ دیکھیں اب آپ آ جائیں کتاب پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پہلے چھے وارڈ اچھا ہی اس کا ترجمہ اس کے ترجمے پہ بھی غور کر نہیں ناسارہ یہ دیکھیں چھے سیغے ہیں جو غائب کے ہیں یہ دیکھیں یہ چھے سیغے ہیں اور تین سیغے مذکر کے ہیں اور تین سیغے مونس کے ہیں اچھا اس ایک مرد نے مدد کی ناسارہ نون سواد را نون سواد را اس کا مانہ ہوتا ہے مدد کرنا ناسارہ اس کا مانہ کیا ہوتا ہے مدد ہے لکھیں لکھا کریں لکھا کریں اس کا مانہ کیا ہے مدد کرنا مدد ہے کرنا اچھا ناسارہ اس ایک مرد نے مدد کی ناصارہ اس ایک مرد نے مدد کی اچھا یہ اس کس کو ظاہر کر رہا ہے اس جو ہے یہ واحد اس کس کو ظاہر کر رہا ہے نہیں بھئی غائب کو غائب کو اس کس کو ظاہر کر رہا ہے غائب کو ایک کس کو ظاہر کر رہا ہے اس ایک ایک کس کو ظاہر کر رہا ہے واحد کو اس غائب کو ظاہر کر رہا ہے اور ایک کس کو ظاہر کر رہا ہے واحد کو اور مرد یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے یہ اس کے تجمعے پر دیکھ رہا ہے اس ایک مرد نے مدد کی تو مرد مذفر کو اچھا ان دو مردوں نے مدد کی ان دو مردوں نے مدد کی ان کس کو ظاہر کر رہا ہے ان غائب کو دو کس کو ظاہر کر رہا ہے تسنیہ کو مردوں کس کو ظاہر کر رہا ہے مذکر کو مدد کی یہ تو نون سواد راہ کا ترجمہ ہو گیا نا ان کئی مردوں نے مدد کی ان کس کو ظاہر کر رہا ہے کئی کس کو ظاہر کر رہا ہے اور مردوں کس کو ظاہر کر رہا ہے شاہ باز جمع کو یہ لوگ ساتھ ساتھ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں تو میں اس لیے شاید بول نہیں پایا یہ ریکارڈنگ میں نہ آئے تو ان غائب کو کئی جمع کو اور مردوں کس کو ظاہر کر رہا ہے مذکر کو اچھا اس ایک عورت نے مدد کی اس کس کو ظاہر کر رہا ہے غائب کو ایک واحد کو اور عورت ہے مونس کو تو یہ میں نے آپ کو چھے سی غیال کروا دیے کتنے سی غیال کروا دیے چھے اچھا یہ ماضی اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے ماضی معروف کے بھی اور ماضی مجھول کے بھی اب آپ دیکھیں توجہ آئیں نصر نصرہ 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 بس ٹھیک ہے اب آگے آئیں آگے آئیں آگے آئیں شابہ شابہ مثالوں پہ آئیں کہتا ہے دیکھیں گردانے کریں داخلہ داخلہ سطرہ نشارہ حرابہ راکدہ خاراجہ صرف چھے سی ہوں کی گردان کرنی ہے ہاتھ کھڑے کریں شابہ ہاتھ کھڑے کریں ہریہ پریہ پریہ اور ایوری ون ایوری ون کلاس کے پوراں بعد گروپ کو دیکھنا ہے ویٹس ایپ گروپ کو دیکھنا ہے کلاس کے پوراں بعد آپ نے کس میں آ جانا ہے ویٹس ایپ گروپ میں میں کچھ سینڈ کروں گا اس کو آپ نے دیکھنا ہے ہاں جی سائرہ مائک کو لیں شاباش سونیا ہے سونیا یوسف ہے سونیا یوسف دوبارہ مائک کو لیں اسلام علیکم سانجھ کریں جی خاراجہ خارجہ 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 خارجنا بس 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 آگے نہیں آگے نہیں شازیہ شازیہ تبسو جلدی بھئی مائک کو لیں شاباش جی داخلہ اسلام علیکم داخلہ داخلہ داخلو داخلہ داخلہ تا دخلنا ماشا اللہ شاباش آگے نہیں جی آگے جی ایشہ یشہ یشجی جی ساتر کے سامنے جی کس قصر ساتر 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 ساترو ساتر 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 ماشا اللہ مینا آز شکیر جی آگے جی ناشار نشارت 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 ٹھیک ہے مائک بن ہاتھ نیچے مائک بن ہاتھ نیچے اکرا سادک اکرا سادک آپ وہی اکرا سادک ہیں پرانے سٹوڈینٹ جی سر میں نے فرس ٹائم آج کلاس لی ہے اس میں سے ایک دو لی تھی نہیں آپ اکرا سادک ہوئی ہیں جو دو تین سال پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ گرامر پڑی تھی نو سر نہیں نہیں چلیں شاباہ ہرابا 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 ہرابت ہرابت ہرابن پاکیزہ فاطمہ راقادہ اسلام گیچ سو سمجھنی ہے کونسے گردی راقادہ 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 راقاروں راقادوں راقادت 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 راقادنا شاباہ شاباہ اب یہ معروف کے چھے سیغے ہوگئے آگے بھی ہیں یہ یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں ٹھیک ہے یعنی اس کو چھوڑ دو آپ صرف یہ چھوڑ دو اوپس کو چھوڑ دو باقیوں کو چھوڑ دو اچھا اس کے بعد آپ مجھول پہ آجیں کیونکہ معروف اور مجھول کے سیغے ہیں کی جیسے دیکھیں نوسی راق واحد یہ پہلے چھے سیغے غائب کے تین مذکر غائب کے اور تین مونس غائب کے تین مذکر غائب کے اور تین مونس غائب کے اچھا تولیبہ آپ گردانے کریں شاہ باش جی کھڑے ہیں جی سب کے سلیم سلیمہ علی جی تولیبہ 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 تولیبت تولیبت تولیبنا تولیبنا اب انہوں نے پہلے دو لفظ پڑھ کے نا یہ سوچا کہ مجھ سے غلطی ہو جائے گی پھر انہوں نے کہا جانے دو تو صحیح پڑھا ہے ماشا تو ججکنا نہیں ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے ایک دو لفظوں میں آپ سوچ رہتے ہیں کہ غلطی نہ ہو جائے سلیمہ جی ایسا ہے کہ نہیں ہے میرا اندازہ غلط ہے یا آپ کو ایسا نہیں زین میں آیا میرے تھا کہ میں نے پہلی تو سکپ نہیں کیا اس میں مذکر میں اس میں تو یہ آپ کا جو پڑھنے کا انداز ہوتا ہے نا یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں بارہ انہوں نے جو بھی سوچا لیکن پہلے دو لفظوں کے بعد پھر آگے یہ چلے چلے جی ماشاءاللہ اچھا جی پھر اتیکہ ہے آگے اتیک نام اپنے صحیح لکھا کریں جی کوشیفہ جی اسلام علیکم آئیکم اسلام کوشیفہ جی سر لفظ پھر بتائیے گا کوشیفہ لکھا ہوا سکرین کے اوپر نظر ہے کوشیفہ 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 شہبہ شرین فاتمہ شرین فاتمہ امیدہ اسلام علیکم کوشیفہ کوشیفہ امی احمد امی احمد سبا شفیق چلے امی احمد مزیع 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 پڑھیں مزیع 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 ہاتھ نیچے جی سبہ شپیک ہو گئے اچھا جی شازیہ تو بس سم پھر آگئیں جی مونی آہ جی جی مونی آہ چاہ سائرہ تاہر سائرہ تاہر مونی آہ السلام علیکم سر مونی آہ مونی آہ مونی آہ مونی آہ مونی آہ اچھا جس طرح یہ سیغے آپ نے پڑے ویسے ہی جس طرح یہ سیغے آپ لوگوں نے معروف میں پڑے ویسے ہی مجھول میں ہیں جیسے آپ نے معروف میں پڑے ویسے ہی کس میں ہیں مجھول میں ہیں تو اب یہ چھے چھے سیغے کل میں سن سکتا ہوں چھے چھے سیغے تو سن سکتا ہوں نا اچھا بھئی چھے سیغے کم از کم چودہ پندرہ گردانوں کی پریکٹس میرے خیال میں اتنی یا کم از کم دس بارہ گردانوں کی تو پریکٹس ہو گئی اگر اس کے بعد بھی مسئلہ بنے پھر میں الگ سے ٹائم دے دوں گا پھر بھی ٹھیک ہے تو اگر اس کے بعد بھی کسی کو کوئی ٹینشن ہو تو میں پھر بھی چلیں ٹائم دے دوں گا مجھے پرسنل میں پہنچ لیں اب یہ کوئی گلہ نہ کریں پرسنل میں تو آپ جواب ہی نہیں دیتے تو جواب میں دے دیتا ہوں بس میں تھوڑا سا کیا کروں میں بھی اچھا جی وجیہ ہاتھ کھڑا کریں جو سوال پوچھنا ہے پوچھیں بھئی کسی کا زیادہ کوئی پرسنل سوال ہوا کرے فال کر لیا کریں فال کا اپشن بھی اسی لیے موجود ہے میں چاہ کر بھی نا عید کے بعد بھی روٹین پہ نہیں آ پا رہا میں چاہ کر بھی بڑی چاہ کر بھی عید کے بعد نا روٹین پہ نہیں آ پا رہا بہرحال میں خوشش کر رہا ہوں کہ میں ریگولر ہو کے آپ لوگوں کو جواب دوں اس کی وجوہات کئی طرح کی ہیں ادارے کے کئی سارے کنسٹرکشن کے کام چال رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا مسئلہ ہے تو باقی ایتا نہیں ہوتا کہ میں کسی کے سوال کو چھوڑ دوں جواب نہ دوں دیتا ضرور ہوں چاہے پندنہ دن بعد ہی دوں کہیں لوگ کہتے ہیں ترجیہ آپ اتنے دن بعد جواب دے رہے ہیں اچھا جی اچھا جی اب کیونکہ سوال کرنا تھا نا وجہ نے ہاتھ کھڑا کریں یا پوچھیں کیا پوچھنا ہے اچھا جی چلیں سارو مجمول سارو مجمول اور معروف میں فرق پوچھ رہی ہیں اچھا اگر انہوں نے مجمول اور معروف میں فرق پوچھا ہے تو میں نے یہ پڑھایا تھا کہ نہیں پڑھایا تھا میرے ایک سال میں تو میں نے پڑھا لیا ہے معروف اور مجھول کیا ہوتا ہے ذرا مجھے بتائیں میں نے کیا پڑھا لیا ہے کہ نہیں پڑھایا مجھے جو لگ رہا ہے جب میں آپ کو پل لازم اور پل متعددی پڑھا رہا تھا تو میں نے معروف اور مجھول بھی پڑھا لیا ہے سلیمہ مائک کو لینڈ کیا کہنا ہے آپ نے میں نے پڑھایا تھا کہ معروف میں فیل کا تعلق جو بتا ہے پائل کے ساتھ اور مجھول میں فیل کا تعلق جو بتا ہے مفہول بھی کے ساتھ بتایا تھا نہیں بتایا تھا آپ پریویس لیکچر دیکھ لیں یوٹیوب سے میں دوبارہ یوٹیوب کا لنک بھی آج سینڈ کر دوں گا اور میرے خیال میں میں نے پڑھایا ہوا ہے وہاں پہ میں نے اچھے سے ایکسپلین کیا ہوگا یہ بات ذہن میں رکھیں جب ایک سبق کو بننا پہلی دفعہ پڑھاتا ہے نا تو تب وہ پوری ایفرٹ کے ساتھ پڑھاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی پتائی نہ رہ جائے جب دوبارہ ویسے ایک سوالن بات آتی ہے تو تب سرسری سے ہی بتایا جاتا ہے نا تو ویسا تو نہیں نہ پڑھایا جا سکتا جیسے پہلی دفعہ پڑھانا ہوتا ہے تو وہ اس کو اگر آپ سن لیں گے تو آپ کی کافی ہیلپ ہو جائے گی اچھا اب آدھیا دی گردانوں کسی جو ہو گئے ہیں میں نے وزن کے بارے میں بھی کچھ پڑھایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وزن کیا ہوتا ہے کیسے وزن نکالتے ہیں اچھا جی جی میں کہہ رہا تھا کہ میرے باقی کورسز بھی بڑے سندھیدہ ہوتے ہیں کورشش تو میری ہی ہوتی ہے لیکن یہ والا جو گریمر کا بیج تھا یہ بڑے سندھیدہ جا رہا تھا بس درمیان کہ اس گیپ نے نا یعنی مقصان کچھ آیا ہے مجھے تو یہ سمجھ آئیا ہے ابھی تک یہ بیج مکمل ہو جانا تھا تو میں اس کی سنجیدگی کی وجہ ایک تو قصرتِ تعداد ہے یعنی آپ قصرتِ تعداد میں مجھے سن رہے ہیں اٹومیٹک انسان کے پڑھانے کا طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے جب ایک کثیر عوام اسے سن رہے ہیں لمزان میں یا مطلب باز کلاسیز میں جب تعداد کم ہوتی ہے تعداد کم ہونے سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ٹیچر کے پڑھانے کا انداز ضرور ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ پترتی بات ہے آپ کے سامنے دس لوگ بیٹھے ہوں تو آپ انہیں جو سمجھائیں گے اور ایک ہزار لوگ سامنے بیٹھے ہوں انہیں سمجھائیں گے تو بہت فرق ہو جائے یہ جو گیپ آیا ہے نا اس نے کچھ نقصان کچھ آیا ہے بارال میں اس کے مداوے کی پوری کوشش کروں گا تو انشاءاللہ فیل مزارے کو کل دیکھیں گے کہ ابھی ہم آتے ہیں لینگویج کی طرف ابھی ہم آتے ہیں لینگویج کی طرف اکرا اچھا اب ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اسموں کا اور اسمی یہ کیا ہے اچھا یہ کیا ہے کبھی اسمی اور کبھی اسموں کا اس پہ تھوڑی توجہ کرنا کلمات کو اسما کو ضمیر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے ٹائم تھوڑا ہے میں اس کو کانٹینو نہیں کرتا کیونکہ یہ لمبی بات ہے میں کل انشاءاللہ اس کو الگ سے پڑھوں گا اچھا یہ کچھ سوال ہے جی آپ کا نام کیا ہے آپ سب نے یہ حضر کر کے آنا ہے مسمو کا انت مسلمن نامان مسلمن والحمدللہ ما دینو کا الاسلام دینی من ربو کا اچھا پھر پہلے یہ مذکر کے لئے ہیں اور پھر اسی طرح مونس کے لئے ہیں سمجھا یہ رہا ہے کہ مذکر کے لئے کا استعمال ہوگا اور مونس کے لئے کی استعمال ہوگا مذکر کے لئے کا اور مونس کے لئے کی ادرس آدھی اشار گیارمہ سبق انشاءاللہ گیارمہ سبق سے کل شروع کریں گے تو مزید یہ جو ضمیروں کے ساتھ کلمات کو جڑا جا رہا ہے اس کو بھی انشاءاللہ میں کل کنٹینیو کروں گا